اسلام علیکم میں ہوں آپ کو ہسٹ روما آپ دیکھ رہے ہیں پر پروڈکشن کارز ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو ویڈیو آج ہوں کے لئے لکھ رہے ہیں وہ پھر سے ایک انفرمیٹی ویڈیو آنے والی ہے جس میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستانی مارکٹ میں ایک نیا برینڈ آنے والا ہے اور یہی برینڈ اپنی ایک ایسی وی لاؤنج کرنے جا رہے ہیں اس ایسی وی میں آپ کو وہ تمام فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ آپ کو ایک لکشری سائپ گرمیٹ کی ایسی وی مطلب لینڈ کروزر پرادو میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن وہ گاڑیاں بہت ایکسپینسیو ہیں جو اس گھاڑی کے پرائز بریکٹ ہونے والے اور جو اس گھاڑی کی قیمت ہونے والی ہے وہ انتہائی کم اور ایک مناسب قیمت میں آپ کو یہ گھاڑی دیکھنے کو مل جائے گی خریدنے کو مل جائے گی اور اس میں پلس وہ تمام فیچرز بھی مل جائیں گے جو کہ ایک آپ کو اچھی گاڑی میں ملتی ہیں یہ سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اپنی ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے کیسے سکیپٹ نہیں کرنی چینل پر نائے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا ایکن کا دبا دیں تاکہ ایسی ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لے ملتی رہے اور بات ہم ہم منڈے ٹو فرائیڈے شام ساتھ بج اپنے چینل پر ریگلر ویڈیو آپ روڈ کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ریگلر ویڈیو کر کے اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف تو آج کا ٹاپک اگر بات کر لیجئے تو میں آپ کو پہلی بتا ہی یہ ایک چائنیز برینڈ ہے سب سے پہلے اس کمپنی کی بات کر لیجئے تو یہ بیسیکلی ایک چائنیز برینڈ ہے جو کہ پاکستان پاکستانی مارکٹ میں ماسٹر مہٹرز کے ساتھ کلائب کر کے کلائب ریشن کر کے ان کے ساتھ ملکے پاکستانی مارکٹ میں اپنی گاڑیاں لائنچ کرنے جا رہے ہیں پاکستانوی مارکٹ میں ایک افزاد اپنی گاڑیاں لائنچ کرنے کر لیکن جو آج کی گاڑی ہے وہ ایک ایسیووی آپ کو دوسری بھی برینڈ تو آپ کو ہنڈا کی بی آر وی مل جاتی ہے c hr بھی مل جاتی ہے لیکن یہ ایک پروپر ایسیووی نہیں ہے اور آپ کو کیا سپورٹیج بھی مل جاتی ہے ہونڈا ہونڈا ہی تیو سون بھی آنے والے دنوں میں آپ کو مل جائے گی جو ایک اور کمپنی ہے چائنیز بائیک بیجے فورٹی آپ کو آنے والے دنوں میں وہ بھی مل جائے گی لیکن جو آج کی گاڑی ہے بھی ایک پروپر ایسیووی ہونے والی ہے اس کی قیمت بھی کام ہے سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کے اگر سب سے پہلے انجن ٹکنالوجی کی بات کر لیتا ہوں تو اس میں آپ کو 1.5 ٹربو چارج انجن مل جائے گا تقریبا یہ وہی انجن ہے جو آپ کو ہونڈا سیوک 1.5 ٹربو چارج میں مل جاتے ہیں لیکن یہ اس کی جو ٹکنالوجی ہے وہ کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہوگی یہ آپ کو بلو کور ٹکنالوجی کے ساتھ مل جائے گا جو کہ ایک انوارمنٹ فرینڈلی انجن ہوتے ہیں گلوبل وارمنگ کا زمان ہے تو اس طرح کی انجنز کی ہمیں ضرورت بھی ہے اب اس کی ٹرانسمیشن میں اگر آپ کو آپ کو آ کے بتا دیا تو یہ آپ کو 6 صفیڈ آٹومیٹیک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی دیکھنے کو مل جائے گی گاڑی کے آپ لکس کی بات کر لیتے ہیں جو چائنیز گاڑی ہوتی ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ برینڈز کا ملا جولہ رد عمل آپ کو دیکھنے کا میل جاتا ہے کافی زیادہ گاڑیوں کی جو ایک ہی گاڑی میں آپ کو کافی زیادہ گاڑیوں کی شکل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس گاڑی کے معاملے میں بھی کچھ اسی طرح کا حساب کتاب ہے گاڑی اگر سب سے پہلے فرنٹ لوک کی بات کر لیتے ہیں تو گاڑی کے جو فرنٹ لوک ہے وہ آپ کو کچھ حد تک بلکہ کافی حد تک آپ کو جو رینج روور ہے اس کی طرح دیکھنے کو مل جاتے ہیں گاڑی کے اگر سب سے نیچے اس کے بمپر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں نیچے آپ کو اس کا بلیک کلر کا ڈیفیزر بمپر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اس کی فوگ لیمز کی اپشنل مل جائے گی اور یہ آپ کو ٹو ٹون اس کی فوگ لیمز بھی دیکھنے کو مل جائیں گی مطلب اورنج اور وائٹ دونوں اب آ جاتے ہیں گاڑی کے اس کے جو پر والا فرنٹ لوک ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے جو اس کی انٹیک کی گریل ہے وہ آپ کو بالکل جو رینج آور ہے اس کی طرح دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس رینج آور کی طرح ہے اس کو جو مونوگرام ہے وہ بھی ایک سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں سوری لیفٹ سائیڈ پہ اب بات کر لیتے ہیں جو ہیڈ لیمز سے ان کی بات کر لیتے ہیں ہیڈ لیمز میں آپ کو پروجیکشن ہیڈ لیمز مل جائیں گی پلس اس میں آپ کو ڈی آر ایل بھی مل جائے گا گاڑی کی جو فرنٹ لوگ ہے وہ بہت خوبصورے تھے اور رینج روبر کو ریسیمبل کرتی بھی نظر آتی ہے اور کچھ حد تک جو سزوکی ویٹار ہے اس کی طرح بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی لیکن زیادہ تر جو فرنٹ لوگ ہے وہ اس کا رینج روبر کی طرح ٹچ دیتا وہ نظر آ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں گاڑی کی سائیڈ لوگ پہ سائیڈ لوگ میں سب سے پہلے اس کے الائرمز آپ کو سترہ انچ کے اس میں آپ کو الائرمز دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے ای کے اوپر اگر آ کے بات کلی جائے تو اس میں آپ کو اس کی بہت ایک ڈیپ کرپ لائن جاتی بھی نظر آجی ہے جو کہ اس کے پوری سائیڈ پروفائل میں دیکھنے کو آپ کو مل جاتی ہے اس کے اوپر اس میں آپ کو کروم ہونڈ ہینڈلز دیکھنے کو مل جائیں گے گاڑی کا جو سائیڈ لوگ ہے نا جو ابھی والی فورچنر ہے جو اسے پچھلی آنے والی فورچنر ہوتی تھی تیوٹا فورچنر گاڑی کا جو سائیڈ لوگ ہے وہ آپ کو کافی ہاتھ تک تیوٹا فورچنر کا اس والی جنریشن کا ٹچ دیتا ہونے انظر آئے گا میں پکچر بھی اٹیج کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اگر سائیڈ میررز کی بات کے لیے تو آپ کو ریکٹیکٹیبل سائیڈ میررز مل جائیں گے پلس اس میں آپ کو اسی کے اندر آپ کو انڈیکیٹر لگوا مل جائے گا اور آپ کو جو اس کے سائیڈ میررز ہیں وہ ہیٹیڈ سائیڈ میررز بھی مل جائیں گے مطلب جو سائیڈ میررز ہیں ان میں آپ کو دھند وغیرہ جمع ہوئے فوق وغیرہ جمع ہوگی تو یہ آٹومیٹلی دھند کو ہٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب آ جاتے ہیں گاڑی کے اگر بیک لک پہ گاڑی کی بیک لک جو نیسان پیٹرول ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ یا سترہ کی کافی حد تک اس کو ریسیمبل کرتی بھی نظر آتی ہے جو اس کی بیک لیمپس کا ڈیزائن ہے وہ نیسان پیٹرول کی طرح کچھ نہ کچھ حد تک لگتا ہے بیک لک میں بھی آپ سب سے پہلے نیچے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بیک میں سب سے نیچے آپ کو اس میں سیلور کلر کا ایک ڈیفیزر بمپر دیکھنے کا مل جاتے ہیں اس کے اوپر ایک بلیک بمپر بڑا سا دیکھنے کا مل جاتا ہے اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اوپر اس کے ٹرنک پہ تو ٹرنک میں آپ کو ایک کروم لائن پوری ایک تھرو آؤٹ کروم لائن جا رہی ہے اس کی بیک پہ جو کہ جا کے کنیکٹ ہو رہی ہے اس کی بیک لیمپس کے ساتھ جو کہ گاڑی کو کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے اگر اس کی بیک لیمپس کی بات کر لیجائے نا اس میں بھی آپ کو ڈی آر ایل دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ مطلب آپ کو فرنٹ میں بھی ڈی آر ایل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بیک پہ بھی جو کہ گاڑی کو پیچھے سے بھی کافی خوبصورت لک پروائیڈ کریں گے اور دن کے ٹائم بھی جو اس کی بیک لیمپس ہیں وہ کافی پرمنٹ نظر آئیں گی اس کے اوپر دیکھ لیجائے تو اس کے جو بیک سکرین وائپر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی کے اوپر آپ کو سپوائلر لگاوے بھی مل جاتا ہے اور اسی کے اندر آپ کو اس کی جو بریک لیمپ ہیں وہ بھی اندر ہی ماؤنٹڈ نظر آ جاتی ہے اب آ جاتے ہیں گاڑی کے اگر روپ پہ آکے دیکھ لیجائے تو روپ میں آپ کو جو کریکٹر لائنز ہے وہ کافی پرمنٹ مل جائیں گی یہ باقی ایسی ویز میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ گاڑی کو کافی مسکلر لک پروائیڈ کرتی ہیں اور کافی خوبصورت اس کا روپ لگ رہے جو اس کے روپ میں آپ کو اس کا ریڈیو انٹینہ بھی لگاوے مل جائے گا بیک پہ اور جو اس گاڑی میں ایک اپشن وہ مل رہے جو کہ آپ کو فورشنر میں بھی نہیں ملتا وہ اس کا سن روپ ہے گاڑی میں سن روپ کے اپشن بھی مل رہی ہے جو کہ گاڑی کو مزید ایک اچھا اور لکشری لک پروائیڈ کر رہی ہے اب آ جاتے ہیں گاڑی کے انٹیرر میں تو گاڑی کے انٹیرر آپ کو جو اس کے اندر بیٹھتے ہی جو اس کی فیل آئے گی وہ بھی ایک پروپ ایسیو وی آنے والی ہے اگر گاڑی کے انٹیرر کے کلر کی بات کر لیجے تو وہ آپ کو ٹو ٹون انٹیرر کا کلر مل جائے گا تقریبا تقریبا یہ آپ کو ہونڈا ویزل میں بھی اس طرح کا لیڈر کا کلر آپ کو دیکھنے کا مل جاتے اور ٹیورٹا فورچنر میں بھی آپ کو اس طرح کا کلر دیکھنے کا مل جاتے تقریبا اس کا جو انٹیرر ہے وہ کافی خوبصورت ہے اگر quality کے بات کر لیجے تو وہ پکٹرز میں دیکھنے کو کافی خوبصورت لگ رہے لگیں جب market میں آئے گی تب ہی بھی یہ پتہ چل جاتا ہے پتہ چلے گا اگر گاڑی کے سینٹر سے بات اس کے جو dashboard کے سینٹر سے اگر start کر لیا جائے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ایک attractive چیز لگ رہی ہے وہ اس کے 11 انچ کی اس میں آپ کو ایک display دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ اس کو آپ tesla style بھی display بھی کہا جاتا ہے جو کہ آپ کو aftermarket لگوانی پڑتی ہے لیکن اس گاڑی میں آپ کو built-in لگی بھی مل جائے گی جو گاڑی کے ایسی کی وینٹس ہیں وہ تقریباً آپ کو جو Toyota Prado نہیں آرہی ہے اس کی طرح touch دیتے ہوئے نظر آئیں گے اب آ جاتے ہیں اس کے سینٹر کی طرف تو سینٹر میں آپ کو اس میں جو gail lever ہے وہ 6 speed اس میں آپ کو automatic transmission مل جاتی ہے اور اس میں آپ کو ایک handle بھی دیئے ہیں جو دیئے میں ہے grip کرنے کے لئے جو آپ کو SUVs میں ملتی ہیں نیچے آپ کو 3 button بھی دیکھنے کے مل جاتے ہیں جس میں سے ایک button آپ کو push start کا دیکھنے کے مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب گاڑی میں push start کا option بھی ہے گاڑی کے اب آ جاتے ہیں اس کے اگر steering controls کی طرف تو steering control میں آپ کو multimedia کے controls مل جائیں گے اور پلس اس میں آپ کو اس کا cruise control بھی دیکھنے کے مل جاتے ہیں گاڑی کے جو آپ کو speedometer اس میں آپ کو 4.2 inch کی display دیکھنے کے مل جاتے ہیں جس میں آپ کو گاڑی کے جو باقی تمام information ہے اس میں آپ کو وہ دیکھنے کو مل جائے گی اب آجاتے ہیں گاری کے Room اس آرمی الرeder پیچھے نے اپور کہا گیا آپ کو دیکھنے کو ٹھیک ہے اس میں لیکن بڑا راپنے کے قوت لاکھے مل جائے گی زیادہ تر بہتنا ہے comfortable ہوگی اب جاتے ہیں اگر گاڑی کی mileage کی بات کر لیجی تو وہ آپ کو تقریباً 10 سے 12 within city دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پلس آپ کو 13 سے 14 long route پہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر گاڑی کے اگر میں safety features کی بات کر لیجائے تو اس میں آپ کو 6 airbags مل جائیں گے 2 front میں 2 side cutters اور اسی طرح مزید 2 airbags آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے total 6 airbags آپ کو گاڑی میں مل جائیں گے گاڑی میں آپ کو ABS مل جائے گا EBD مل جائے گا اس میں آپ کو blind spot monitoring مل جائے گی parking sensors دونوں back پہ بھی front میں بھی آپ کو parking sensors کے bumper میں لگے ہوئے مل جائیں گے جو کہ کافی ایک اچھے features اس گاڑی میں تمام وہ features آپ کو مل رہے ہیں جو ایک اچھی گاڑی میں ہوتی ہیں اس میں آپ کو detectable mirrors مل جائیں گے keyless entry مل جائے گی push start مل جائے گا cruise control مل جائے گا یہ تمام وہ features ہیں جو کہ ایک اچھی high level luxury segment کی SUV میں ہوتی ہے اس میں آپ کو engine کا بتا دی اس کے آپ کو تمام وہ features وغیرہ کا بتا دیا اب اگر بات کر لیجے اس کے price tag کی تو price tag جب یہ سب سے پہلے گاڑی ریویل ہوئی تھی 2018 میں لاہور میں اس کے بعد یہ 2019 میں بھی ایک اپنے auto show میں ریویل کی گئی تھی اور وہاں پہ ان کے جو ایک official تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جو اس گاڑی کے price tag ہونے والی ہے وہ تقریباً equal ہونے والی ہے ہونڈا سیوک کے تو ہونڈا سیوک کی تو پرائز ہے وہ تقریباً اب 40 لاہ کو پہنچ چکی ہے لیکن جب یہ تب انہوں نے بتایا تھا تب تو ہونڈا سیوک کے price کام تھی لیکن اب سیوک تقریباً 40 لاہ کو پہنچ چکی ہے تو اس گاڑی کے بھی آپ price tag expect کر سکتے ہیں کہ 40 لاہ کے roundabout ہونے والی ہے لیکن مزید اگر اس گاڑی کے اس سے بھی گاڑی یہ سستی ملتی ہے تو یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں ایک بہت اچھا perform کر سکے گی اور یہ equivalent بنجے گی ہونڈا بی آر وی کے تقریباً almost تو ہونڈا بی آر وی سے گئی نسبت تو یہ گاڑی بہت خوبصورت اور بہت ہی اس میں آپ کو تمام features ملے ہیں جو آپ کو ایک اچھی گاڑی میں ملتے ہیں تو یہ گاڑی ایک پاکستانی مارکٹ میں اچھا perform کر سکے گی اور اپنی مارکٹ بھی بنا سکے گی وہ جہاں تک ان کی dealerships کی بات کے لیے تو یہ کراچی میں آپ کو کافی زیادہ dealerships ان کو مل جاتی ہے اور ان کا official کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پوری پاکستان میں اپنے مزید branches بھی بنا رہے ہیں تو ان کی جو dealership ہیں وہ پوری پاکستان میں آپ کو ان future دیکھنے کو مل جائے گی جہاں تک اس کی آپ کو launch date بتاتا چلوں تقریبا جب 2019 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ آنے والے سال مطلب 2020 میں اپنی گاڑی launch کر دیں گے لیکن دیو ٹو crunch situation وہ ابھی تک launch نہیں ہو سکی تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی ان کی گاڑی launch ہو جائے گی تقریبا جون جلائی آپ سپتمبر تک یہ گاڑی expect کر سکتے ہیں کہ پاکستانی مارکٹ میں launch ہو جائے گی اور price check بھی تب بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اب بھی آپ کو ایک Honda Civic کے اس کے آس پاس اس کی price ہونے والی ہے یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے تو ویڈیو آپ کو پسند دیئے گی ویڈیو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھے گا لاحافظ